مخدوم گرامی حضرت مولانا سید حبیث صاحب باندھوی دامت برکاتہم سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت اپنے فیود و برکات اور اپنے مواحیز حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں الحمدللہ وکفا وصلامنا علی عبادہ الذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم جوم القیامة فمن زحضه عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنيا الا متاع الغروض وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکسرو ذکرہ حادم اللذات الموت صدق اللہ العظیم لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے اور اسی موضوع پر وعالی صاحب قاری صدیق صاحب علی رحمہ کی اشار ہے موت کی سلسلے کے اس میں ایک شعر یہ ہے یہ دنیا دار فانی ہے فقط ایک خواب ہے سب کا یہ دنیا دار فانی ہے فقط ایک خواب ہے سب کا جو دیکھا غور سے مہینے تو آنکھ ہیں کھل گئی میری بزرگو دوستو یہ مجمع اور یہ ساماجی انداز محبت کا اور اس موقع پر جو علمی دھن عوام میں ہوتی تھی سوک اشتہاق کا جو عالم ہوتا تھا اور تلاش ہوتی تھی یہ احقر نے بہت بہت دنوں پہلے بھی دیکھا اب جیسے کہ آپ کے سامنے تذکر آیا امام اہل سنت کا جی باربرکت جگہ ہے یہ روحانی مجلسیں یہاں ہوتی تھی والی صاحب علی رحمہ تشریف لاتے امام اہل سنت کی خدمات اور ان کی زندگی سے آپ ہزار بہت خوبی واقف ہیں یہ ان بزرگوں کی نقل حرکت میں بھی برکت ہوتی ہے اور مومن کی سوچ و فکر میں بھی برکت ہوتی ہے عمل سے وجود میں آنے سے پہلے پہلے مومن پابند ہے اچھی سوچ و فکر کا جب اچھی سوچ و فکر مومن میں ہوتی ہے تو بھی عمل کی توفیق بھی ہوتی ہے اس عمل میں بڑی روحانیت ہوتی ہے بڑی تاثیر ہوتی ہے تو یہ علمی ملکز جہاں سے ہزاروں کو ہزاروں کی زندگیوں میں تبدیلی آئی یہ ایک خبق تھا ایک درست تھا جو ایک سامہ بنتا تھا حضرت حضرت مولانا عبدالعالی عظیم صاحب دامت برکات ہوں یہ کعویشوں محبتوں کا جو انداز تھا وہ عوام اس کے بھولی نہیں ہے اہل سنت امام اہل سنت کا خون ان میں روا دوا تھا بچپن ہی سے پہنے کے زمانے طالبی میں سے ان کے اندر علمی شکر علمی صلاحیت دین کی خدمت کے جزبہ اور پوری زندگی پر جواب نظر دالیں تو صحابہ کی وقیفیت کل لما سمیہ حیرت انتار ایلیہ یہ ان کی زندگی کا اہم مقصد تھا یہ جو شدنوں کا تذکرہ ہو رہا ہے تو یہاں اس شہر میں جو حالات ہوتے تھے وہ ایک خاص موضوع اور اس کے تحت تمام فتنوں کا مقابلہ کرنا کفر اور شرک اور رسومات کا ادالہ کرنا تمام خطوں پر نظر یہ ان کی زندگی کے اہم کارنامہ تھا حضرت علماء بڑے بڑے عقابین کے منظور نظر تھے والی صاحب علی رحمہ سے تو اتنا تعلق تھا کہ صحیح معلومے منظور ہوتے تھے منظور نظر ہوتے تھے اور ایسا ہوتا تھا کہ نسبت کی وجہ سے والی صاحب علیہ علیہ صدیق صاحب علیہ ہم ان کے اکرام کرتے تھے یہ میں بات بتا رہا ہوں شاید 45 45 50 سال کی ان کے بلادر محترم مولانا عبدالعزیم صاحب ان دو بھائیوں کی محبت یہ بھی ایک مثالی چیز ہے اور اسی سے زندگیوں برکت ہوتی ہیں محبتوں سے زندگیوں برکت ہوتی ہیں کام آگے بڑھتا ہے ان کا بڑا ماننا مولانا کا ان کو چھوٹے مان کے اس کی صفقت کرنا یہ سب ثبت تھے ان کی جنگی یہ مالحہ مالی صاحب کے پاس خط لے کر حضر محبت عظیم صاحب جاتے تھے اور اس انداز سے بہت بڑے کسی ربنی پیر مرشد کی بات لے کے آئے انداز ہوتا تھا مجھے تاجب ہوتا تھا کہ بھائی بھائی میں تو حسد ہوتا ہے تم بڑے کی ہم بڑے یہ ایک چیز ہے جو کام کو آگے نہیں بند دیتی کسی حقے میں ہو کسی صحبے میں ہو مدالی میں ہو علماء جی بیسک ہو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ وہ محبت یہ دو چیز ہیں جہاں ہوتی ہیں کبھی زندگی و برکت ہوتی ہے ایک ایک نقل و حرکت میں برکت ہوتی ہے جہاں بھی کئی اختلاف ہو بھائیوں میں تو اللہ کے حسور صلی اللہ علیہ وسلم سنت پر آپ اس کو نقل سے دیکھیں فرمایا مَلَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُعْقِدْ قَبھیرَنَا فَلِسَ مِنَّا آدمی یہ ہوتا کہ میں اس کو تم چھوٹا کہتا ہے کہ بڑے ہم کو توجہ کریں بڑا کہتا یہ بھی تو کچھ مانے ترتیب کیا ہے معلومہ جب بڑا صفقت کرے گا محبت کرے گا انداز صفقت جت لائے گا تو وہ خود بخود اس کی صفقت توقیر اور تعظیم کی طرف لائے گی یہ ترتیب نہیں ہوتی جب کوئی دو بڑے ہوتے ہیں بڑا چھوٹوں کے جوڑ ہوتا ہے کہ میں گتم اور ہرے کسی بڑے میں مسکر رہتا ہے ذائق تو یہ حضرت مولان عبدالعالی صاحب فاروقی ان کی بابر زندگی یہ تمام علماء کا منظور نظر ہونا وقت کے اہم مجلسوں میں رہنا جس مجلسوں میں رہتے تھے وہ خود بارہ انکھ ہوتے تھے یہ کیا چیز تھی ان کے اندر اندر سے دھن آدمی چاہتا ہے کوشت کرتا ہے پہلے بندے کا گمان بندی کی چاہت ہوتی آدم ہوتا ہے تب اللہ تعالی کام لیتا ہے میں تو بہت مولانا سے متاثر تھا سم 72 میں جب سہار پور میں پہننے کہا تو حضرت مولان عبدالعظیم صاحب کا تذکرہ حضرت شاہ شاہ حصد اللہ صاحب جو حضرت 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 مرشد تھے آپ دیکھا ان کی تاریخ دور آئے گنا گرسر آئے ہوتی کمالی تھے انہوں میں تذکرہ ہوتا تھا اچھا لگتا کہ اچھا ہمارے اس خطے کے آدمی کے تذکرہ مولانا عبدالعظیم کیسے یہ کیا بات تھی بزرگ دوستو یہ مختصر میں آج جو مجموع ہے آپ حضرت کو یہ تو ان کا خاص موضو تھا انشاءاللہ جیسے کہ مولانا نے ابھی آپ حضرت کو گیا تمام مولماء اس میں متوجہ تھے کہ انشاءاللہ من حب فی اللہ و عبغض فی اللہ و آتا للہ من اللہ حضرت مولانا سے محبت کا تقادہ یہ ہے کہ ان کی مہم کو ان کی ان کا جو خیال تھا ان کی جو زندگی تھی ان کی کابیسوں کو سارے علماء جو محبین ہیں ان میں ایک دوسرے کا ہاتھ بڑھ کر آگے بڑھیں انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا جب حضرت داخل ہوا من عبدال باری صاحب کی آواز سنی میں شاید پہلے مطبع آپ کا خطاب سنا ہے تو میں نے کہا کہ اوپس ٹھیک ہے ایک نظام ہے خدا کے چلات ان نظبتوں کے نظام چلات لیکن صرف ان نظبتوں پر عقر رکھنا عمل سے پورا ہو ن ن ن نظبت اور عمل دو چیزیں جب ہوتی ہیں تب ساللہ اللہ کے جدام اللہ کی مدد ہوتی ہے یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم یا حضرت محلانہ کی محنتوں کو سامنے رکھ کر گئے یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگان میں مردوں کی سمسیل ہیں حضرت محلانہ کی زندگی پر آپ روشن ڈالے ان کے زندگی کو دیکھ ہیں حرورت مستعید حرورت تیار اور بڑی کھیپ ان نازک فتنوں کے مقابلے کے لیے اچھے انداز سے ان فتنوں کا عدالہ اپنی بات کو پہنچانے کا یہ پہلا ملک ستاج حضرت موران نے کھولا تھا معافی زمین کو ادا کرنا مولانا کو ہم جات کرنے بھی بیٹھے ہیں اور یہ تو وقت ہے جس کا آیا چلا گیا لیکن صحیح معلوم محبت یہ ہے کہ جیسے ہمارے علماء نے آزم کیا دیکھئے فتنے تو ہوتے رہیں گے اللہ رسول صلی اللہ علیہ صلی اللہ فرمائے بعد یقبل عمال فستگون فتن عظیم کہ قطع اللیل المسلم یس بہو رجل مؤمن ویمس کافر ویمس مؤمن ویمس بہو کافر یبی ادینہ بیعظم من الدنیا یہ فتنوں کے دور تو ہے لیکن فتنوں کے صد باب صرف ان جلسوں تک محدود نہ رہے اتنی علماء کی کھیف ہے یہ جانے ابھی آپ کو خطرات سے آپ کو آگاہ کیا گیا کہ گاؤں قدیوں دیہاتوں میں جہاں سفر نہیں ہوتا وہاں کے کیسے حالات ہیں ضروری ہے فرض ہے واجب ہے کہ آپ شتنوں سے بچ بچانا اپنے دستروں کو بچانا جب ہی ہوگا جب علمی سوق رکھ ہیں دینی تعلیم کو علوم معرفت کو آپ اولیت دیں آج بڑے عالمی یہ ہے کہ پڑھے لکھوں کے طبقے میں علماء کے طبقے میں اصلی تعلیم کی فوقیت اور اس کی اہمیت عظمت جتنی ہے ضعورت ہے لیکن ضعورت کی ضعورت کے حد تک رہتی ہے ہم اس سے آگے بڑھ جاتے اور تنافس اور اس پر خوف ہونا یہ ہمارا شیوہ ہے ہم آپ زندگی پر خود تفسرے کریں اور دیکھیں تو یہ بڑا عالمی ہے یہ صرف مدینی معلومات کے نہ ہونے کی وجہ سے سب سے بڑی کوتا ہی اس علم پر نبی کی سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے دوستو آج ہم اپنے عمل میں کوتا ہے ہمارے معاملات ہمارے عمل کیسے ایسا دیکھتا ہے کہ پختگی نہیں ہے ہمارے عملوں کی پختگی نہ ہونے کی وجہ سے یہ فتنیں ہم دو چار فتنوں سے ہو رہے ہیں جس طرح جسم میں جب امت ہوتی ہے تو تھوڑے مور اعرض ان کا اضالہ ہوتا ہے تو فتنیں تو ہیں اس کا آگاہ کیا گیا ہے لیکن مقابلہ کرنا ہمارے لئے آسان ہوگا عملی کی قوت ایسی ہے جس کو مقابلہ کر سکتی ہے تو حضرت مولانا کی زندگی سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ نسبت تو تھی لیکن اس کے ساتھ عمل ترہا نسبت میں آپ قوی نسبت تھی حدت فاطمہ رضی اللہ تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علی فاطمہ عمل کر معلوم ہوا کہ ہم ان فتنوں کا مقابلہ اپنے عامال سے کر پائیں گے بزرگ و دوستو موت کا وقت تو ہر ایک کا متعین ہے یہی ایک موضوع ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن ان مجلسوں کو ہم اس طریقے سے بارول لگ بنائیں جس طرح مولانا کی زندگی آدم کو یاد آتی ہے بنانا کی یہ محفیل آئیں وہ ایک شیل یاد نہیں آلا وہ جی جا جام جام پی مان تجھے جان کر جان کر من جملہ خاصان مرخان تجھے جان کر من جملہ خاصان مرخان تجھے مدت ہو یاد کریں جام پی مان تجھے تجھے مجلس محفیل بزرگ دوستو یہ رو لگ محفیل مجلس ہے جس کی بنیاد امام اہل سنت نے ڈالی اور ایسی برکت ہوئی دینی دستگا سے ایسی زندگیاں پلتی ان کی زندگیاں گلو پلتے کی یہ پورے لخنو اس کی خطے کیلئے سبق تھا اللہ طبعہ اس کو جاری اور ساری رکھے اور نسل نسل میں محفیل سے بات ختم کروں گا موضوع تو موت کا بہت لمبا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں بہت سے اقابلین اور یہاں عمائدین ملت ابھی تشریف لائیں گے وہ عنوان تو اس کا بہت اہم ہے اس پر دوسری ڈالیں گے بس آپ سے درخواست ہے کہ موت کو اچھے بنانے کے لیے والی صاحب علی رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ بس آدمی بڑی عبادت نہ کر پائے بڑے عمرے اور چیزوں پر زیادہ وقت نہ دے پائے تو جنت میدانے کے لیے مومن کے لیے تین چیزیں کافی ہیں اگر آدمی سوچے کہ مجھ سے کسی کو تغلیب نہ پہنچے آدمی تہیہ کرے حدیث میں مومن کامل وہ ہے جس کے ہاتھ و زبان سے کسی کو طریقے سے آدمی اپنے اعمال میں آذہ کا پابند ہے تو اپنے سوچ فکر میں دل و دماغ کا بھی پابند ہے اگر کسی نے کسی کی مطابق کسی کی مطالق اس کو ہجوں کے واسطے اس کی انسلٹ کے واسطے اس کی حتق کے واسطے کوئی پیلانی بنائی اور یہ چاہا کہ اس کے ہاتھ ہو جائے انسلٹ ہو جائے زیر بار ہو جائے پس ہو جائے کوئی بھور چاہا اپنے ہاتھ پیر بچا لیے اپنے آپ کو بچا لیا لیکن دماغ سے سوچتا رہا کہ اس کا ہاتھ ہو جائے تو دوست وہ بابند ہے وہ مواقصد ہے اس لئے چو تو جس طریقے سے آدمی بری حرکت میں مواقصد اور پکڑا جاتا ہے انداللہ تو بری سوچ میں بھی پکڑا جاتا ہے اللہ ہم کو اس سے بچائے تو فرماتے تھے آدمی تحجیزہ کر لے کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے دوسری بات میرے ذمہ کسی کا حق نہ رہ جائے اس بات کی سب کوشش کریں بہت ہی آسان نسخہ ہے بس ایک بات تر کرنا ہے کہ میرے ذمہ کسی کا حق نہ رہ جائے آج ہماری زندگیوں میں بہت سے حقوق پلتے دبتے رہتے ہیں ابھی نہیں تب لیکن ہم نہیں سوچتے کہ کچھ بروسہ نہیں آدمی ہر اپنے زندگی کے ہر آمل کو آخری آمل سمجھے ہر سانس کو آخری سانس سمجھے تبھی آمال کی محافظت اور قبولیت ہوگی اور زندگی کے قدر اقویمت اس کے لمحات کی تب ہی ہوگی جب اب زندگی کے آخر سانس سمجھے آدمی بہت سے معاملات ایسے لپیتے رہتا ہے اس میں تاخیر کرتا ہی باوجود کے وہ حقوق ہوتے ہیں اور بساو کا تیسہ ہوتا ہے ہم دنیا سیدان لے ہمارے ہو بلکل نہیں بلکل دھوکہ ہے دھوکہ بہت وں میں دیکھا گیا وقت واللہ کچھ واجات میں ارز کرتا اس سلسلے میں حال آدمی سوچے کہ آج گروپ سے پہلے پہلے میرے معاملات صاف ہو جائیں آج اپنے تجارتوں میں کتنے دھوکہ دری کتنی ٹال ہوتی ہے کتنے وعدہ خلافی ہو ایسی تجارت اپنے ظاہری اعتبار سے چاہے جتنی بھی ترقی کریں مال اسباب کے امبال لگ جائیں لیکن بلوگ و دوستو اس تجارت کے مال سے نہ تو روحانی قضاء حاصل کی جا سکتی ہے نہ اولادوں کی تربیت کی جا سکتی ہے نہ اس میں ان کو حلال مال کمائی کھلا ہی کر ان میں اعتاعت اور مبرداری دین کے سمجھ اور دین کے ساتھ اعتاعت تب ہی آسکتی ہے آج بڑا عالمیہ ہیں ہماری غزائیں کیسی ہیں ہم اپنے اولادوں کو کون سی غزائیں کھلا رہے ہیں تو اس بزرگ دوستو کسی کا حق نہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کامل وہ ہے جس کے معاملات اپنے وسیعت کے طور پر سرحانے میں لکھے رکھے رہے ہیں ہم کہیں سوتے رکھے نہ رہ جائیں ہمارے اہم معاملات جو ہمارے زندگی میں ہیں ہم نے کوششت کی آدھا کریں نہ کریں تو فریضہ وسیعت کا یہ کر کی اپنے ولاد کو جائیں کہ جائیں بتا جائیں کہ ہم آئے زندگی فلا فلا کا بڑا اہم معاملہ ہے بیٹے آدھا کر لینا آدھا کہنے کے بعد بیٹوں نے آدھا نہیں کیا تو سب سے پہلے دوسری بات اپنے زندگی کسی کا حق نہ رہ جائے اور تیسری بات بزرگ دوستو جانا آسان ہے سب سے بڑا معاملہ حقوق رہباد کا ہے یہ اتنا اہم معاملہ ہے اللہ تعالی بھی اس میں ہاتھ دستبادار ہو جاتے ہیں اور فرماتے وین صلحہ یہ دو بندے آپس میں جب آپ نے معاملہ خود صاف کر دیں گے تب ہماری درواز رحمت کے درواز رحمت کی توجہ ہماری نصرت مدد تب ہم سامن ہوگی اس سے پہلے پہلے یہ نحوست ہوتے ہوئے حق دبا کر کے آپس میں اختلاع بگاڑ کے حالت میں اللہ کی رحمت بھی بہت دور چلی جاتی ہے اللہ تعالی ہم کو مولانا کی اس پیغام کو جی ملینے کی ہم علماء طبقہ کو صحیح معلوم کی تعلق ہے کہ مولانا کی مشن کو اور وقت دور کے اہم تقادے کو لے کر کہ ہم اپنا فریضہ سمجھیں اس میں بڑی تفصیل ہے اللہ تعالی جلسے قبول فرمائے اور مولانا کی تمام خدمات جس طرح سے نسل دن نسل منتقل ہوتے چلے آئے ہیں ان کے صاحبزادوں سے ان کی مولانا کی زندگی کے جو تمام نائیں جنی جنی مشن جو نحیز خاص تھا ان کا اللہ تعالی اس کو جاری اور ساری رکھے قبول فرمائے واسو دعوانا الحمدللہ بالعالمين